حکام کے مسائل کو علا حکام تک پہنچانے کے لیے سہارا کشمیر سہارا کشمیر ہر نیوز کے ساتھ وستی زلے گاندربل کے ڈی پی اے پی کے کنڈیڈیٹ قیسر سلطان جن نے آج گٹلی باگ بابا وائل اور اس کے ملحقہ علاقوں کا پیدل دورہ کیا اور لوگوں کو گزارش کی کہ پنچیس تاری کو گھر سے نکل کر ان کو اپنا قیمتی ووڈ دے کر اسمبلی تک بیج دے تاکہ یہ گاندربل کے مسئلوں کو اجاگر کرے اور ان کو حل کرنے کی کوشش میں کوئی قصر باقی نہ چھوڑی کیونکہ گاندربل کے دہائیوں سے مشکلات کا سامنا کر رہا ہے گاندربل کو ایک اپنے ہی گاندربل کے نمائندی کی ضرورت ہے جو ان کی بات کری قیسر سلطان جن نے لوگوں سے گزارش کی کہ وہ ان کو کامیاب کرے سہارا کشمیر سے محمد رفیق کی خصوصی ریپ سہارا کسر سہارا تو بcken ہے جو پوید ہے سہارا کسر اس warnا قوشgren ہی امید کی تک دے اید چکsimتی باید ای چک documenting جو ہم کل پچیس تاریخ کو ایک نمائنگا بنانے جا رہے ہیں یہ پچھلے کہیں دنوں سے ہم آپ کو بتا ہے کہ پائی دل مارچ کر رہا ہے ابھی قریباً بارہ دن ہو گئے ہمیں آج ہم نے رکھا تھا گگلی بگ اور چھانہار بابا وائل اس میں جو ایریاز فال ہوتا ہے اس بلوک میں آج ہم نے یہاں پہ پائی دل مارچ کے اپنے سپورٹرز کے ساتھ اور یہاں کے مقامی جتنا بھی ہمارے باشور عوام ہیں ان کا یہاں پہ اچھا خاصا سپورٹ مل گیا پیار مل گیا ہم ماؤں کا بہنوں کا رستے میں استقبال مل گیا ہے اور اس حوالے سے مجھے لگتا ہے گاندربل کی لوگ تبدیلی چاہتا ہیں نئی پیڈی جو ہماری ہیں جنہوں نے یہاں پہ ایک سیاسی استثال دیکھا پچھلے پہی برسوں سے تو وہ چاہتے ہیں بڑھلاو دو وہ چاہتے ہیں یہاں پہ تبدیل ہی آجائے ان کے روزگار کی کوئی بات خیرے ان کے جو بنیادی مسائل ہیں پانی کے مسائل ہیں یا یہاں پہ بلڈنگیں بنی ہیں چاہے وہ ہسپتال کی بات میں کروں یا سکول کی بات میں کروں ہر ایک نحاظ سے یہ پسواندہ ایریا ہے انہوں نے آج تک پچاس سال سے نسٹر کانفرنس کو گھوٹ دیا ہے یہاں سے نیڈی پی پہ جنم ہوا ہے اس ایریا سے ہیں مگر آپریشنل نہیں ہیں چاہے وہ سکول ہو چاہے وہ ہسپتال ہو اور پانی کی جو مارا ماری یہاں پہ ہے پینے کی پانے کی وہ پچھلے کئی برسوں سے ہیں میں اب یہاں کچھ بزرگوں سے ملا پائیدل مارچ کا ایک سب سے بڑا جو خائدہ ہیں مجھے لوگوں کے ساتھ ایک رابطہ قائم ہو رہا ہے دیپ رابطہ جس سے مجھے لوگوں کے بنیادی مسائلوں کا پتہ چل رہا ہے ہم بگی کیوں سے آپ تو اس چیز کے میں آپ نے دیکھا اس چیز سے آپ بھی جو ہے آگا ہے کہ ہم نے بگیچوں سے یہاں پہ یہ گبلی باغ ہم بہنچے لوگوں کے بہت درپیش مسائل ہیں پینے کا پانی نہیں ہے وضو بنانے کے لئے ہم یہاں مجھد شریف میں گئے تو وہاں پہ بھی پانی کی بہت قلت ہے پچاس سال سے یہاں پہ نیشنل کونفرنس نے حکومت بنائی ایڈی پی میں حکومت بنائی کیا دیا ہے انہوں نے لوگوں کو اسی حوالے سے میں جھوڑ رہا ہوں میں اسمبلی لکھابات میں آیا ہوں نوجوانوں کی تبدیلی سمجھ رہا ہوں نوجوانوں کی سوچ بدلے گی اور آنے والے خوشدنوں میں بالتین کو یہ ایک موقع دیں گے گلانبی آزاد صاحب کی پارٹی کو یہ موقع دیں گے جس کا میں نمائندہ ہوں گاندر بل اسمبلی سے